ہلو ستو اس کے الیکٹرون سرکم آپ کو ساتھ دوستو کیسے ہیں آپ سب بھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو میرے پاس یہ جیبرونک کا سسٹم آیا ہے ریپیرونک کے لیے جس کا موڈل نمبر ہے ریو سی ایف پیچ اتر سو ملک جیبرونک پیچ اتر سو ریو سی ایف ہے تو اس کے اندر کیا ہے نو ساؤنڈ کی پروبلم ہے جیبرونک کسٹومر نے سپیکر چیک کریا اور دونوں میں ہی بند ہو گیا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اور جو اس کا مین ہے اس کے اندر بھی چلی آپ کو چیک کر دیتے ہیں یہ اس کی پاہر کوڈ ہم نے ہی ہاں لگا یہ سیٹ کو کرتے ہیں آپ آن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پہلے آپ کو سیٹ کو پیچھے سے بھی آن کرنا ہوگا تو یہاں سے سیٹ کو آن کرتے ہیں پیچھے چیز درم سے آن کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈوٹس دکھائی دیں گے اسٹینڈ بائی سے ریلیز کرنا ہے اسٹینڈ بائی سے ریلیز کیا ایف ہم پہ چلتے ہیں یہ ایف ہم پہ آگئی اگر یہ ایف ہم پہ ہمارا سی سی کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ سر سر آرٹ بھی نہیں دے رہا تو یہ دکت ہے اسکنے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں والیم بھی پھول ہے ٹھیک ہے نا والیم بھی پھول ہے بیس بھی پھول ہے میڈ بھی سب ہے تو کوئی بھی نہ سیٹلائٹ میں آرہا ساں نہ بیس میں آرہا نہ اس کے دوسرے سپیکر میں آرہا جو دوسرے سپیکر لگا گا اس کے ساتھ تو چلیے دوستو اسے کھولتے ہیں اس کے اندر ایسی کیا پروبلم ہے کیا نہیں چلیے دیکھتے ہیں ابھی تو سب سے پہلے دوستو ہمیں یہاں پہ اس کا پلک کو ریمو ہٹانا ہوگا یہاں سے تو پھر اس کو بیک سائیڈ سے کھولتے ہیں اور دوستو ویڈیو کو لاش تک بنے رہے کچھ اچھا سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کمپنی کا سیٹ ہے کوئی لوگل سیٹ نہیں ہے تو اسے یہاں سے ہم پیچھے کی سائیڈ سے کھول لیتے ہیں تو ہمیں یہ کھولنا ہوگا یہاں سے یہاں سے ہم نے کشٹو ماری لے کے آیا دیکھا ہوگا اس نے کچھنا کچھ دو ہی پیچ لگے پڑے ہیں چلو کوئی بات نہیں جیسا بھی ہے سب سے پہلے سپیکر کے وائر ہی چیک کرنے سپیکر کے وائر تو نہیں ہٹے ہوئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں سپیکر کے وائر کریب سے دیکھئے بلکل اچھے سے لگے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جہاں پہ لگنے چاہے ہیں وہ لگے ہوئے بھی ہوں ہی پہی ہیں تو سپیکر کے تو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس بار کو باہر کرنا ہے اور سپیکر کے وائر کو یہاں سے اٹھاتے ہیں وہ سپیکر کے وائر پر آپ کو ریڈنگ چیک کرنے ہے کتنی کتنی آرہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے ہم نے سپیکر کے وائر تو اٹھا دیئے اب دیکھے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے اس کا یہ بڑے والا کنیکٹر نکال دینا ہے یہاں سے یہ بڑے والا کنیکٹر دیکھیں کے اچھے سی لگا ہوئے کوئی دکت نہیں ہے وہ اس کو یہاں سے باہر نکال داؤں نکل گیا اب بڑڈ کو جو ہے نا یہاں رکھ دیتے ہیں بلک کو ہم نے رکھ دیا آپ دوستوں میں کیا کرنا ہے آپ پہ سب سے پہلے سپیکر کو ہی چیک کرنا ہے سپیکر کو چیک کرنے کے لئے کیا کریں گے ملٹی میٹر لیں گے اور دونوں جو وائر ہیں اس کے اس کے دونوں وائر اس طرح سے لگائیں گے تو دیکھیں دوستو سپیکر پہ بھی ابھی کوئی ریڈنگ نہیں مل لیا میں ساید یہ آئی دوبارہ دوبار چیک کرتے ہیں دیکھیں سپیکر پہ بھی کوئی ریڈنگ نہیں مل لیا میں دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں پینوں کو اٹھا لیا ہے سپیکر کے ہاں پہ ان کو وائر کو تھوڑا چھل لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اندر فالٹ تو ہے تب ہی یہاں پہ آیا ہے تو یہاں پہ 54 دیکھیں آمز کا سپاس آرہا ہے 18-17 آمز کا سپاس آرہا ہے تو اندر کے سپیکر جو ہے ٹھیک ہے کوئی دککت نہیں ہے اس کے اندر کوئی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دوستو اس کنڈیسن میں ہمیں پاور سپلائی چیک کرنی ہوتی ہے تو پہلے یہاں پہ ہوم ٹیٹر کو تو نیچے رکھتے ہیں پورا بورڑ بورڑ کو ریپیئر کرنا ہے ہمیں بورڑ کے اندر فالٹ ہے اس کے تو بورڑ ہم نے یہاں رکھ دیا ہے اور ہوم ٹیٹر کو رکھ دیتے ہیں نیچے بلکل الگ اب ہمیں ریپیئر کرنا ہے سٹیپ بشت ہے آج یہ پاس سے دکھا دوں اب میں جارہاں کیمرا سیٹ کر دوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے میٹ کے اوپر رکھ لیا ہے اب دیکھیں میں سیدھی طرف سے کرتا ہوں پہلے اس چیز کو سمجھو ہے کئیسا کیا ہے اب کیا ہے ہمارا یہاں پہ ایک transformer لوگا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اب transformer کے اندر دوستそれは 3 supply ہیں ع aggi72 fits واقعی ہے اس میں تو ایسے دو دے رکھی ہے تین والا بھی ہاں اب اس کے اندر دو سپلا ہی ہے یہاں پہ دو سپلا ہی ہے دیکھئے ایک یہاں پہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے انپوت صاف صاف لکھو انپوت دو سو تیس وولٹ پچاس اٹل کی ریڈ ریڈ یعنی کی جو ریڈ ریڈ والے وائر ہے ادھر کی طرف جو ہیں موٹے والے وائر انپوت میں ادھر پرائیمری میں اب آوٹ پوٹ میں اٹھارہ وولٹ ہیز 2.1 کے یہاں پہ 1.9 ایم پیر اٹھارہ کے دو 1.9 ایم پیر یعنی کی بلو بلیک بلو اٹھارہ جیرو اٹھارہ کے یہاں پہ دو تار ہیں بلو بلیک بلو یہ لکھا ہے بلو بلیک بلو تو یہ جو آپ بلو بلیک بلو دیکھ رہے ہیں یہ والے یہ یہ تین وائر جو الگ ہیں یہ تین وائر یہ تین وائر جو دیکھ رہے ہیں نیلا کالا نیلا جو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے اٹھارے جو اٹھا رکھیں پھر اگلے والا ہے دس وولٹ کے 0.5 ایم پیر ریڈ ریڈ یہ چھوٹے والے جو بریگ ریڈ ہیں اب یہ ہمیں کیا کرنا ہے ٹرانسوارمر سے جو دونوں سپلائی آئی ہوئی ہیں سب سے پہلے یہ چیک کرنی ہے بورڈ پہ گئی ہے یا نہیں گئی ہے اور وہ بورڈ پہ جاری ہے تو وہ پوری آرہی ہے نہیں آرہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ سرو کے تین تار الگ ہیں اور یہ سرو کے بعد کے دو تار الگ ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے یہ ان تینوں تاروں پہ ان دونوں تاروں پہ الگ الگ والٹے چیک کرنی ہے سپلائی سیکسن ادھر کے ایڈیا میں سارا سپلائی سیکسن ہے یہ جو ہمارے یہاں پر یہ والے لائن ہے یہ دیکھ رہے ہو بلو بلیک بلو یہ ہمارے ان ڈائوڈ پر آتا ہے ان ڈائوڈ کا آنے کے بعد کپیسٹر پر پہلے فیوز پر آتا ہے یہ جو دو فیوز لگ رہے ہیں فیوز سے ڈائوڈ اور ڈائوڈ سے ہمارے کپیسٹر کپیسٹر سے پھر ہمارا نپن اور پی نپ اب یہاں پر اس میں ٹانیشٹر جو لگے ہوئے ہیں دھیان دینا میں یہ چیز سکھا رہا ہوں پہلے اب اس میں دو طرح کے ٹانیشٹر ہوتے ہیں کہ ایک نپن ایک پی نپ اب جو ہمارا نپن ہے نپن دھیان دینا نپن جو ہمارا باون سو بھی ہوتا ہے کافی سارے موڈل ہیں تو جو نپن ہے وہ پوزیٹیو سپلائی پر کام کرے گا جو پوزیٹیو کا کیپسٹر ہے یہاں پر پوزیٹیو کی لائن ہے یہ دو ڈائوڈ دیکھ سکتے ہو دھیان سے دیکھو یہاں پہ آپ کو چار ڈائوڈ دکھا رہے ہیں دو کی پٹی ایک طرف ہے یعنی کی اس کیپسٹر کے پلس کی طرف دو کی پٹی نگیٹیو اس طرف ہے کیپسٹر کے مائنس پہ تو جو یہاں پوزیٹیو ہے یہاں سے پوزیٹیو نکلے گا وہ نپن ٹانیشٹر کے لئے لگے لگا اور یہاں سے جو مائنس ہے وہ پی نپ ٹانیشٹر کے لئے لگے لگے تو وہ سپلائی ہمارے ٹانیشٹر جاری ہے نہیں جاری ہے کیپسٹر چارج ہو رہے ہیں سب سے پہلے اب ہمیں یہی دیکھنا ہے تو چلی دوستو بیک سائیڈ سے کر لیتے ہیں ہم نے اس طرح سے بیک سائیڈ سے کرا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو پانچ وائر یہاں کنیکٹ دکھ رہا ہوں گے یہ پانچ کنیکٹر پانچ پینے ایک دو تین چار پانچ سگیڈر ایک دیکھ پاس سے دیکھ لیجیے اب ہمیں ہے سیٹ کو کر لینا ہے آن ہمیں یہاں سے ویری پائی کرتے ب ASA کی آیا فولتیج کو تو میں تھوڑا سا ج Executive کر لیتا ہوں جس سے کہ آپ کو تھوڑا سہی طریقے سے دکھائی دیں آپ دیکھیں یہاں ہم نے اسے کر لیا ہے جوم اب دھیان سے سیٹ کو کر لینا ہے آن یہاں پہ سیٹ ان کی آؤن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہtem اس کو بی weсе بورشین کر لیے ہم نے لیے ملٹی میٹر یہاں پہ ملٹی میٹر میں کیا ہے دیکھیں اب دھیان دینا یہاں پہ ہماری تین تین لائن ہے شروع میں تو سب سے پہلے تین لائن ہمیں کلیر کرنی ہوگی کہ ہماری تین وولٹیج ملو آ رہی ہے نہیں آ رہے جیرو سے اٹھارہ جیرو اٹھارہ تو یہ ہم پہ اس پہ پینوں پہ پروپ چڑھا رہے ہیں جس سے کہ آپ اس میں کوئی پین ٹچ نہ ہو جب در تو پہلے بچ والا لگ لیتے ہیں ہم نیگیٹیو پہ بچ والا دھیان دے نا بچ والا یہاں پہ جیرو پوائنٹ ہے نا تو جش اس کے برابر میں کتنا ہونا چاہیے اٹھارہ اس کے برابر میں بھی اٹھارہ تو چلیے وولٹیج چیک کرتے ہیں دیکھیں اسی کے انیس پوائنٹ گیارہ وولٹیج آ رہے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ایک دو وولٹیج اپ ڈاؤن مل سکتے ہیں وولٹیج کے ساتھ سے کیونکہ دو سو بول دو سو بیس وولٹ پہ کمپانی فیٹ کرتے ہیں کہ اٹھارہ وولٹیج آئیں گے یا جتنے بھی اس پر لکھے ہوگی لیکن اگر دو سو چو بیس پچیس ہوں گے تو ایک وار دو وولٹیج اپ ڈاؤن ملے گا تو ادھر انیس ہے تو ادھر بھی ہمارے انیس ہی ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں ادھر نہیں ملنا مجھے صحیح سے لگاتا ہوں ادھر انیس پوائنٹ چودہ وولٹیج ادھر اور انیس پوائنٹ تہرہ چودہ وولٹیج ادھر تو دونوں سائیڈ یہاں پہ مل لی ہے اوکی ہے یہاں پہ کلیر ہے اب جیرو دس کی لائن چیک کرتے ہیں ویسے جیرو دس کی جو لائن ہے نا ہمیں چیک کرنی جورت نہیں ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا ہمارا یہاں پہ اٹھتا ہے جیرو پانچ لگتے ہیں پانچ وول جاری ہے کارڈ چلا رہا ہے تو کارڈ پہ تو لائٹ آ رہی ہے پہ تو کوئی جورت نہیں ہے دیکھیں پھر میں چیک کر لیتا ہوں وولٹیج دیکھیں پانچ وولٹیج آ رہی ہے ڈی سی کی اب یہ یہاں پہ دیکھئے دوستو یہاں سے کیا ہے یہاں سے تین ٹریک نکل لیں یہ میں تھوڑا دا پاس میں کرتا ہوں جوم کر کے دکھ جائے گا آپ کو میں سمجھا رہا ہوں سو سمجھ لو دیکھو یہاں پہ تین پین ہے یہ ایک دو تین اٹھارہ جیرو اٹھارہ اب یہ بچ والا کیا ہے یہ جیرو پوائنٹ ہے تو یہ یہاں پہ گیا اور یہ کہاں پہ آیا یہ ہمارا یہاں سے ہوتے ہوگی یہ اس قیبیٹر کے پلس پہ آیا اور دوسرے قیبیٹر کے ماینس پہ آیا ہے یعنی کی جس قیبیٹر کا پلس اور ماینس ایک جنگا جوٹ کے ایک ٹرانسوارمنوز سے جا رہا ہوا جیرو پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو گراؤنڈ والے کا کام ہمارا ختم ہو گیا جیرو گراؤنڈ والم ہم نے چیک کر لیا اب یہاں سے یہ واعلی لائن نکلتی ہے یہ والی تو یہ والی لائن ہماری کہاں آ رہی ہے یہاں پہ آ رہی ہے یہاں سے آنے کے بعد صرف یہاں آ رہی ہے تو یہاں کیا ہو لگا ہے جم پر ایک فیوز لگا ہوئے تو جیرو والے پوائنٹ پر اس طرح سے پروب رکھنی ہے اور یہاں پہ آپ کو پہلی نمبر پر چیک کرنا ہے کتنی وولٹیج آ رہی ہے اٹھارہ اٹھارہ انیس آ رہی ہے اب یہ ہی ہماری اس والے سائیڈ بھی آنی چاہیے تھی تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری کوئی وولٹیج نہیں مل لیا ٹھیک ہے نا ست اتتر کلومز کی ریڈنگ مل لیا ہے اب اگلا ہی بھی ایسی ہے دیکھیں یہاں پہ یہاں سے آئی اور یہاں سے سیدھا فیوز لگ گیا تو یہاں پہ ہم اسے گراؤنڈ پر پوائنٹ پر رکھیں یہاں پہ فیوز کے دوسرے پوائنٹ پر چیک کرتے ہیں تو دوسرے پوائنٹ پر اگر ہم چیک کر رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ بھی کوئی ریڈنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمارا فیوز وہاں سے بڑھن ہو گئے ہم نے اسے پلک کو اٹا دینا ہے پلک کو اٹانے کے بعد دوستو دیکھیں یہاں پہ فیوز کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فیوز آپ کو پاس سے دکھائی دے رہا ہو تو وہ بڑھن ہے تو کنٹینوٹی سے ریڈنگ چیک کر لیتے ہیں اس کی یہ دیکھیں ٹو پائنٹ کچھ میگاومز کا سپاس ریڈنگ آ رہی ہے یہ فیوز بڑھن ہے اور یہ بڑھن ہے میگاوم میں آرہی ہونا کلوم میں آتی ہے ایسے بی بولتا اب یہ فیوز اڑھا ہے فیوز اڑھنے کا ریزن کیا ہے فیوز اڑھنے کا ریزن ہو سکتا ہے یا تو ہمارے چارو ڈائیوڈ میں سے کوئی سا ڈائیوڈ سوٹنگ ہے یا ہمارے جو چار ٹائنسٹر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ این پین اور پین پین یا ان میں سے کوئی نہ کوئی شروٹنگ تو چیک کرتے ہیں یہاں پہ ڈائیوڈ کو چیک کرتے ہیں گرひوز سوٹنگ burr s daunting دیکھیں میری آری ہے میں are ایک Bottom saide شیک کرتے ہیں دوسرا طرف سے دیکھیں shotting نہیں ہے ایدھر بھیGroup ارہی peu کلوم میرا ریڈنگ آ رہی تو شروٹنگ نہیں ہے بی بولتا تو شروٹنگ ہے ہماری Crush بہت کم develop voltage کرتا ہے تب شروٹنگ آ دیں تو لانarina ہمارے چاروں capacitor روکے ہیں اور یہ چیک کرنے ہیں تو اسے بیک سائیڈ سے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بیک سائیڈ سے کر لیا اب اب پار پر ملو میں چیک کرتے ہیں تو دیکھوا ہے تو فول بیپ ساؤنڈ آ رہا ہے خود بیپ ساؤنڈ آ رہا ہے ہاں پہ پلاس والے سے اور یہاں پہ ماینس والے پہ بھی اب ماینس پہ بھی کیاپیسٹر شوٹ ایسے نہیں ہوتے ہیں یہ ان کی جو لائن جاری ہے ان کی لائن جاری ہے ہماری دوستو ادھر کی طرف دیکھیں میں یہاں سے اس کو اٹھا دیتا ہوں میں اس کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں ابھی دھیان دینا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہا ہوں جس سے کی دکت نہ کرنے میں آگے آپ کو کوئی بھی تو یہاں سے ہم اس کو ریمووو کر دے رہے ہیں جس سے کیا آپ کو ٹریک اچھے سے دیکھ جائے اس لیے ریمووو کر رہے ہیں 'm hereята سے یہاں پہ چٹ بلے گئے inequیں��� دیکھیں اب یہاں پہ دیکھئے یہاں ہماری ہماری سب سے پہلے کون سی ہے یہi ماین� ہے ادھر کی طرف پلس ہے اب یہ پلاس کا ٹریک ہمارا یہ یہاں پہ گیا ہوا ہے یہ담ہ گیا ہوا ہے یہاں پہ گیا ہوا ہے یہاں پہ transistor کے ایمیٹر پہ اس والے کے پھر اس کے بعد کہاں پہ گیا ہوا ہے مجھان دیکھوں دیکھو یہاں سے یہاں سے resulting ہیں لگے آپ کو آگے کی طرف جا کے باہر کی طرف اس والے یعنی کہ ہمارا یہاں پہ پوزیٹیو لائن سے چلا ہے تو یہ ہمارا ٹائنشٹر کون سا ہوا پوزیٹیو لائن سے چلا ہے یہ والا یہ اور ہمارے یہ لاشت والا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہاں سے ہمارا ڈائیوڈ کا پوائنٹر دو یہ پلس کے یہاں پہ دیکھیں پلس کا سیمبل کی طرف ہے یہاں پہ آیا صرف یہ یہاں سے جانے کے بعد دیکھیں ادھر تو ہمارا ڈائیوڈ لگ رہا ہے ادھر سے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اب یہاں سے یہ سیدھا آتے ہوئے اندر کی طرف سیدھا یہاں پہ بھی گول گوم گیا کچھ نہیں ہے پہلے تو یہاں پہ گیا اس والے ٹائنشٹر پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ سیدھا جا گئی اس والے ٹائنشٹر پہیا تو یعنی کہ ان دو ٹائنشٹر کی پولورٹی سیم ہے یعنی کہ یہ پوزیٹیو سے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں تو کیا ہوا ہمارا n p n ٹائنشٹر ہوا استمرار ایک ادھر ہے 애� difféhnłem چاہی رہی ہے تو دوستو عگلہ چاہرہaking ہوتی ہے ہماری دیکھیں اگلی ٹائنگ ہمارے دوستو نیگی ٹائنگ اگلی ٹائنگ ہماری نیگیٹیوکی اگلی Link تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارا ٹائنگ ڈقی چھلا ہے یہی یہاں پر kitao پر آگا ہوا گئی یون قللہ bize والے پر پر جم پر لگ کے انکالوں پر آگئی جین całe بچная بچ والے دون شاص نمبر ہے وہ سایہٹ شائٹ کے then نمبر ہے تو نیگیٹیو سے ہورا ہے تو پی ان پی ٹانجٹر ہوگا جارتے ہیں اب دو نہیں سچے رو اللہ کی باری ہے اب ہم نمبر ہے ٹیک ہوں ہم ہیں اور نمبر ہم نمبر CrashBox کو کرنا ہوگا تالگ ہوگا performعارおお فقط اب دیکھیں آپ کو کلیر لی دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا جوم آؤٹ کرتے ہیں دھیان دینا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ٹانشٹر کو چیک کرتے ہیں یہاں سے پہلا ٹانشٹر چیک کرتے ہیں بیش ٹو کلیکٹر ایمیٹر دو سو اٹھار ایمز کی ریڈنگ آ رہی ہے بیش اور ایمیٹر کے بیچ میں اس میں ایک ریشٹنس لے گی ہوتی ہے دو سو بیس ایمز کی آس پاس وہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو فل شورٹنگ آ رہا ہے یہ والا ٹانشٹر یہ ایک سو ایک تالیس اونس کی ریڈنگ آ رہی ہے یہ غلط ہے اگلا چیک کرتے ہیں یہ فل شورٹ آ رہا ہے یہ فل شورٹ آ رہا ہے تو یہ اور یہ ٹانشٹر والا فل شورٹ ہے چلیے سے باہر نکالتے ہیں اب ہمیں پتہ لگ گیا یہ ٹانشٹر شورٹ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس بارڈ کو یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں جیبرونکس کا پکچان میں سو موڈل بھی آتا ہے اس میں بھی سیم ایسا فالٹ آتا ہے تو بوڑ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا ہے اس کو کر دیتے ہیں ایک طرف جب ریپیئر کرنے میں بڑی آسان ہی ہوگی تو یہاں پہ چاروں کے ایک پتی لگ ہوئی ہے ہم اس پتی کو اٹھا لیتے ہیں یہاں سے تھوڑا سمیں لگ گیا کوئی بات نہیں اب ہم نے جو ٹیسٹ کیا تھے یہ والے ٹانشٹر کو ٹیسٹ کیا تھا تو سیلڈ وائر کی مدد سے انہوں تینوں ٹانشٹر کو یہاں سے باہر نکال لیتے ہیں تو ہم نے ٹانشٹر کو یہاں سے پہ ریسولٹ کر دیا ہے اب اسے یہاں سے باہر کر لیتے ہیں اس کی جنگے پہ آپ بڑے ٹانشٹر بھی لگا سکتے ہیں یہ تو ادھر نکال گیا کوئی دکت نہیں ہے چل جاتے ہیں بڑے آسانی سے چل جائیں گے دونوں ٹانشٹر اٹھ گئے تو یہ ٹانشٹر ہمارا ادھر کی طرف تھا اور یہ ٹانشٹر ادھر کی طرف تھا باپ کو بتاؤں گا آپ اس کی جنگے دوسرا کیسے لگا سکتے ہیں اسے ہم کپڑے سے ساف کرتے ہیں پہلے یہاں سے تو ہم اس کے لئے کوئی بھی ایک کپڑا لے لیں گندہ سا اسے یہاں سے اچھے سا ساف کر لیتے ہیں ٹی آئی پی 42 ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹی آئی پی 41 اب یہاں پہ 41 لگڑا ہے ادھر اور 42 لگڑا ہے ادھر اس کی آپ کو پولیٹی دکھاتے ہیں ابھی تو جو ہمارا یہاں پہ ٹانشٹر ہے ٹی آئی پی 41c وہ ایک NPN ٹانشٹر ہے اور جو یہاں پہ دوستو پاہر کی طرف ہے وہ ٹی آئی پی 42 ہے جو کی PNP ٹانشٹر ہے تو چلیئے دوستو اس کی جنگ ہم نئے ٹانشٹر اچھے ٹانشٹر یہ ٹانشٹر میں آپ کو چیک کر آکر دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ کرتے ہیں ملٹی میٹر کون دیکھیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں سورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے اس پہ غلطی ریڈنگ ہے یہ اس کی شورٹ ہے تو دوستو اس بار میں ہم یہ دو ٹانشٹر ڈالیں گے اب دیکھیں سورٹنگ چیک کرتے ہیں ہٹی ہے نہیں ہٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں شورٹنگ ہٹ چکی ہے اب ایک پہ آ رہی ہے یہ کیپیسٹر چارج کیا ہے دیکھیں چلی گئی ٹھیک ہے نہ چارج ہوتے 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 ہیں کلومس میں آگئی تو صرف یہ دو ٹانشٹر ہمارے شورٹ تھے چھوٹے والے بھی ایک بار چیک کرنے ہوں گے جو اس کو ڈرائیو کر آتے ہیں یہاں پہ دو لگے ہوئے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں ایک بار کہیں شورٹ تو نہیں ہے یہ دیکھیں صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے تو صرف ہمارے دو ٹانشٹر بڑے والے خراب تھے ٹھیک ہے تو چلی دوستو اس میں ہم یہاں پہ ٹانشٹر چینج کر لیتے ہیں ایک NPN اور ایک PNP آپ دوستو اس کے جنگے 41 42 تو لگائی سکتے ہیں اور یہ تو اس کے ساتھ لگائی ہوئے ہیں اس کے جنگے دوستو 43 اور 52 بھی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اگر کوئی آپ ادھر لگاتے ہیں تو دوستو کیا ہے ہائٹ میں ڈیفرینٹ آ سکتا ہے تو پھر پتی نہیں لگے گی تو ہمیں دوستو 41 اور 42 اسے ہی لگانا پڑے گا چلی ہم دوستو یہ لے کھاتے ہیں اگر آپ اس میں چارو ہی چینج کرنا چاہے چارو بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور اگر آپ صرف دو یہاں پہ جو خراب ہیں وہ ہی چینج کرنا ہے تو بات الگ ہے تو صرف دوستو ہم کیا کریں گے اس کے اندر چارو ہی چینج کریں گے یا پھر ہم دو ہی لگائیں گے اگر چارو چینج کرنے ہے تو دوستو آپ کو ہولز کرنے ہوں گے اب دو ہی لگانے ہیں تو دوستو آپ کو اسی پتی پر لگ جائے گا تو ہم اس کے اندر دو بھی لگانے کو سس کر دوستو اب آئیس کے اندر ٹائسٹر لگانے کی بات دیکھیں ٹائسٹر تو وہ یہ ایک پن پن ہے اب اس میں آپ کو کنفیوجن ہو رہی ہوگی کہ دوستو دونوں یہاں پر کیا ہے بچ میں جو ٹائنسٹر لگے ہوئے ہیں بچ میں ٹائنسٹر ہے دوستو تی آئی پ 41 سی ہے بچ میں ٹائنسٹر 41 سی ہیں جو کی دوستو آپ کا NPN transistor ہے ٹھیک ہے یہاں پہ TAPIP 41C جو ہے ہمارا NPN transistor ہے سائیڈ سائیڈ کے PNP ہے اب یہاں پہ voltage غلط جا رہی ہے اب میں نے کیا کہا تھا اگر NPN transistor ہے تو اس پہ plus voltage آتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے اس کا یہ emitter ہے یہاں پہ اور اس سے یہاں پہ جمپر لگا اس سے یہاں پہ جمپر لگا باقی تو کہیں نہیں ہے اور یہ جو track ہے یہاں پہ دیکھیں یہ pass لائیا اور یہ track آ گیا ہے یہاں پہ اور اس پہ آ رہی ہے negative voltage جبکہ یہ positives activate ہونا چاہیے تو اس کا reason کیا ہے یہاں پہ آپ نے کسی نہ بھی سوچا نہیں ہوگا اب چلیے آپ کو تھوڑا سا کتاب پہ سمجھائے تم جیسے دیکھیں آپ کا ایک transistor ہے TIP 41C ٹھیک آپ دھیان دے نا یہاں پہ important چیز ہے مننا دوستو کوئی نہیں سمجھائے گا اور یہاں ہے 42C 42C ہمارا 41C کیا ہے NPN transistor ہے اور 42C کیا ہے PNP transistor ہے ٹھیک ہے اب اس نے دیکھے کیا ہے یہاں پہ base ہے collector ہے اور emitter ہے ٹھیک ہے یہاں بھی base collector emitter ایسی ہے دھیان دینا ہے base collector emitter اب یہ ہے سیم ہے بالکل base collector emitter base collector emitter اب دیکھئے اگر ہمارے 41C کو ہم دوستو negative voltage سے بھی activate کرا سکتے ہیں positive voltage سے بھی activate کرا سکتے ہیں اگر ہمارے collector پہ voltage جاری ہے تو یاد رکھنا دوستو collector پہ تو یہاں پہ کیا ہوگا n p n n p oh sorry یہاں پہ p ہوئے گا کیونکہ اوپر پہ p n p اب دیکھو یہاں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں p n p اب یہاں پہ دھیان دو اگر collector سے voltage collector والے point پہ voltage دیں گے تو plus voltage دیں گے اگر یہاں پہ دوستو emitter والے پہ voltage دیں گے تو minus voltage دیں گے ہمیسے supply کی line ہوگی کیا collector سے جوڑی ہوگی emitter سے جوڑی ہوگی base سے نہیں جوڑی ہوگی ٹھیک ہے ن ایسی ہی اس میں ہے 22 c میں اگر بچ والے point پہ دیں گے تو دوستو negative supply دیں گے اگلے والے پہ یہاں پہ دوستو collector سے output ہو رہی ہے speaker کے لئے اور emitter پہ دیکھیں یہاں پہ jumper لگ رہا ہے یہ turnster دونوں کا jumper لگ اور یہ track چلا گیا جی ہمارا یہ پہ تو یہ کس سے ہے negative voltage سے دونوں کا یعنی tip 41 کون سا turnster ہے دوستو n pn turnster اور جوڑا ہوا ہے کون سی voltage سے کون سی voltage سے جوڑا negative voltage سے تو tip 41 c کا emitter negative voltage ہو گیا نا تو جو اگر دوستو n pn آپ 41 c کوئی سا بھی transistor لگ رہا ہے بچے بالے ہو چائے side میں سا پہ transistor نہیں ہے میں نے اس لئے بتایا اب یہ بلکل بھی نہیں کسی نے نکال لکھ ہے تو آپ یہ دیکھو کہ یہ پورا area اور یہ پورا یہ جمپر گھومتا ہوا سیدھا یہ کھالی ہے یہ پہ آگیا اس transistor پہ یہ دو transistor ہیں ان کے emitter پہ ہے اور پھر دیکھ یہ جمپر آکے ہمارا سیدھا یہاں پہ آگیا تو ان کے emitter پہ کون سے پلاس والا emitter پہ پلاس کا کس کا دیتے ہیں emitter کے پلاس کا pnp transistor 42 ایسے پتہ لگتا ہے کہ اگر transistor بھی نہیں ہو تو ایسے آپ پتہ لگا سکتے ہو تو بھائی بیچ برابر میں لگا دیں تو بھائی ہمیں ایسے ویڈیو نہیں بناتا جلد باجی میں تو جل یہ ٹائنش ٹرم نے اٹھایا 42 برابر میں لگا دیں گے 41 میں لگا دیں گے یہ میں اس لیے بتایا آپ کو یہ طریقے جو ہے نا دکھت نہ ہے آپ کو بعد میں کسی ویدے سے نکلے ہوئے آگے نا آپ کے سامنے دکھت نہ بنے ٹھیک ہے اب جلدی سے اس پتی کو یہاں پہ کس لیتے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اس پتی کو یہاں کس لیتے ہیں پھر آپ دکھاتے ہیں اب یہاں پہ ٹائنش 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 دیکھیں ہم نے دوستو بہت کیونکہ دوستو کام کرو سفائی کے ساتھ کرو بڑھے طریقے سے کرو ایک دم مس پہ اپنا ہیٹ کمپاؤنڈر بغیرہ لگا کے بڑھے طریقے لگانے آپ کو ہی ایک مس طریقے سے تب ہی اچھے کام کریں اگر اپنے ہیٹ کمپاؤنڈر نہیں لگایا یا اچھے کس اور اس کو ٹیسٹ کریں دوستو فیوز ہمارے خرابتے ہوئے ان کو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہلکا سا وائر لیں جو کیا دوستو دو یا 3 امپیر کا کام کر جائیں دیکھیں دوستو ایک ایک سوالٹر کر دی ہیں بہت اچھے جو دوستو آپ کو ہمارا چینل کیسا لگتا ہے بتائیے سکھانے کے پرپس سے تو ویڈیو کو لائک کر لینا اور جو چینل پر نئے ہیں سبسکرائب جب کرنا بہت محنت کرتے ہیں ویڈیو بنانے میں آپ کے لئے الیکٹرونکس کے کچھ بندے ہیں جو بھائی اتنی محنت کرتے ہیں اس میں ہم بھی آپ کا بہت بہت سائیو کر لیں گے کیونکہ اب یہ نہیں ہے جب تک نہیں ہوتا جب تک ہمیں بھی کام کرنے مجھ نہیں آتا ہے تو اس ہم ہم سکتے بہت اچھے سے پیسی نہ لے سکتے آپ کوئی سا بھی تو ہم اس ہم کلین کر لیتی ہیں تو کلین ہو چکا ہے دوستو اب دوستو بورڈ کو ہمیں امپلی فائر میں لگانے کی باری آتی ہے اس سے پہلے میں کیا کرنا ہوگا یہ فیوز پہ جمپر کرنا ہوگا تو ہم ہلکا سا جمپر کریں دوستو تو ہم دوستو جمپر کرنا ہوگا جب تک آپ کئے بورڈ چلے گا نہیں کیونکہ شورٹنگ وغیرہ بہت اچھے چیک کرنا ہے ساری وولٹج وغیرہ سب بڑھیا طریقے جب یہاں سے دیکھیں دوستو اس کو سولڈنگ کر دیا ہم نے اس کو یہاں سے وائر کو توڑ دیں گے اور یہاں سے دوسرے سیرے پہ سولڈنگ کریں دوستو ان کام کام مہنے نا ٹیم لگتا سکھانے میں ریپیئر کرنے میں دوستو ایک منٹ نہیں لگتی ہے ہم ریپیئر کر سکتے تھے لیکن بھائی ہمیں سکھانا ہے اور دوستو آپ کو سیکھنا ہے لیکن آپ کے پاس ایدا فالت ضرور آئے گا جیبرونک کے سسٹم میں سب سے جادہ فالت ہوتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہوں کس بجے سات ہے آپ کا دوسرا سپیکر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وائر اس کی کٹ جاتے ہیں اس میں لیڈ لگی ہوتی ہے اور وہ شورٹ ووٹ ہونے بجے سے خراب جاتا ہے یہ completely ہے جس کو اس کے اندر سیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے تو completely ہمارا دوستو board سیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر اور اس کا یہاں پہ ہم کنیکٹر لگا دیں گے یہ کنیکٹر لگ گیا ہے اب دوستو اس کو اس طرح سے لیٹا کر کے اب اس کی ساری سپلائی ہم چیک کر لیں گے کیونکہ اس سے آگے ولٹیج نہیں جائے تو کیا چارج ہوتے خاص تو دوستو ایک بار سیٹ کو کرتے ہیں ملٹی میٹر آن کیا دونوں کیپیشیٹر پر ولٹیج چیک کریں گے مین لائن سے کنیکٹ کرتے ہیں board کو تو دوستو جو ہماری پہلے ولٹیج نہیں آرہی تھی چیک کریں گے دونوں کی ولٹیج اور یہ پلس کی ولٹیج بلکل اکی کوئی دکت نہیں چلی دوستو اب اسے board میں لگاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں تو یہاں سے دوستو سارا سامان ہٹاتے ہیں اور board کو جلدی سے اندر فٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ سسٹم کو رکھ سپیکر کے وائر لگانے سپیکر کے وائر ہمیں دونوں لگانے ہے جو دے رکھے ہیں یہاں پہ دوستو یہ ہے ground point جو برابر میں دیا ہوا ہے اور یہاں پہ دوستو جو تانشٹر سا ہوا ہے یہاں سی جو پرنٹ فٹ ہوا ہے اس کو بھی لگا دیں گے یہ ہم تو اس ریلیز کیا فم موڈ پہ جائیں گے تو یہ دیکھئے فم موڈ پہ جاتے یہ سی 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 کرنے لگا ہے جیسے پہلے نہیں کر رہا تھا اب یہاں پہ دوستو بلوٹوث موڈ پہ لگاتے اس کو تو یہاں پہ دوستو بلوٹوث موڈ پہ دیکھیں آواز کلک کرتے ہیں اور اب ہمارا کنیکٹ ہو جائے گا تو دیکھیں پہ رنگ چل لیے اس میں کلک بولے گا کنیکٹ ہوتا کلک بول جائے گا تو دیکھئے جیسے بول چکا ہے اب ایک سونگ پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ چل نہیں چل ہے تو ہم کوئی بھی ایک سونگ پلے کریں گے تو دوستو ابھی ہمارا اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو چکا ہے ابھی سونگ پلے کر دیکھتے ہیں تو سونگ پلے کر دیا ہے ہمارا سسٹم بہت اچھے چلنے لگا کوئی دکھت نہیں کوئی پریسان نہیں بہت اچھے سے کام کر رہے دوستو ویڈیو کو لاش تک بنے رہنے کے لئے آپ کو بہت بہت سکری آپ کو کچھ نیا سیکھ نیا سیکھ ملا ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ ضرور کرنا ویڈیو اچھے لائک کر دینا اور جو چینل پہ نہیں سبسکرائب کرنا thank you for watching this video